ریسے فیموس کوٹ تیٹھ سیز چیز سٹارز ایونیف یو فال یو لینڈ ی کلاوڈز یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یو شوڑھ اولویز چیز دی پرفیکشن آپ نے پرفیکشن چیز کرنی ہے ہر بار اپنا مائنڈ سیٹ بنا کے رکھنا ہے پرفیکشن کے لیے ہر چیز کو پرفیکٹ کرنی کوشش کرنی ہے اگر پرفیکٹ نہ بھی ہو سکا آپ نے اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ دینا ہے اپنا مائنڈ ڈر پرسنٹ بنا کے رکھنا ہے اپنی طرف سے ایفٹ ہنڈر پرسنٹ دی لی ہے تو اس کے بااد اگر آپ پرفیکشن کو نہیں چیپ کر پاتے تو آپ وہ بیڈ والی سائیڈ پہ بھی نہیں رہے گے آپ گوڈ یا پھر بیٹر میں کہیں نہ کہیں فال کریں گے پرفیکشن کے آس پاس ہی رہے گے مطلب پرفیکشن اگر نہ بھی آپ سٹار تک نہ بھی پہنچ پائیں تو آپ کلاوڈز پہ تو پہنچ ہی جائیں گے زمین پہ نہیں دوبارہ گریں گے I hope you get it Hey beautiful people welcome back from another vlog and this is 3 day 7 of 30 days cutting challenge اور آج میں ہمارا پوچھتے ہیں we will be training chest, shoulders and triceps آج بایدار میں 3 work out meal میں کچھ بہت زیادہ نہیں کھا چار fried eggs کھائے ہیں اور کاربو ہیڈیٹس کے لیے 150 gram of world white rice بس یہ ہی ہے so now we will be starting from cable cross over اس کے دو سٹ لگائیں گے باب آپ کے لیے then رہنگر work out کریں گے چار working set incline bench press کے then اس کے بعد incline double press کے 4 set اور پھر سے cable cross over پہ چھنے جائے گے nover chest کے لیے 4 set cable cross over نہیں کریں گے اور نئی ٹکنیک اپنے work out میں ایڈ کریں گے اور وہ یہ ہوگی کہ ہم کوشش کریں گے کہ minimum 10 سے 12 wrap جو بھی ہم ویٹ چوز کر رہے ہیں اس سے لگ پائیں اگر ہم نے ویٹ زیادہ چوز کر لیا اور 8 سے اوپر wraps نہیں جا پا رہے مطلب 10-12 wrap یا اس سے زیادہ یا 8 سے اوپر نہیں جا رہے basically then we will be decreasing the weight پھر اترا weight کر کے لگائیں گے جس سے ہمارے 10-12 تک wrap نکل جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم strength کو تو focus کر رہے ہیں but wraps کو بھی focus کرنا پڑے گا اس سے muscle بڑے گا اور end پہ آخر میں ایک سیٹ جو ہوا کرے گا چوتھا سیٹ اس میں ہم maximum اپنے آپ کو پوش کریں کوشش کریں گے جتنا ہم ویٹ لگا سکتے ہیں اس سے ہماری strength بھی build ہوگی اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کتنی سے strength ہے کتنا weight ہم lift کر سکتے ہیں تو دونوں کام ہو جائیں گے wraps کی وجہ سے زیادہ wraps ہونے کی وجہ سے muscle بھی build ہو جائے گا plus end پہ weight زیادہ اٹھانے کی وجہ سے اس سے strength کا بھی پتہ چل جائے کتنی ہے اور اس میں بہتری بھی آ جائے گے ہے موسیقی 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 اور تیسری پرنلن ڈیبز فنیشر کے طور پر جانے گا تیسری پرنلن ڈیبز فنیشر کے طور پر جانے گا باقی یار آج انرجی لیولز کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میری سلیپ کچھ اچھی نہیں تھی بہت ہی گھٹیا سلیپ تھی اور ایک ہوتا ہے نا کہ یار میری مجھ سے سویا نہیں گیا یا مجھے نید نہیں آئی ایسا کچھ نہیں تھا میری اپنی گلتی کی وجہ سے میری سلیپ نہیں پوری ہوئی میں نے جانبوش کے سویا نہیں ٹائم سے اور جس کی وجہ سے میری سلیپ بہت ہی گھٹیا رہی ہے تو سلیپ بیٹر ہونے سے یا پھر گھٹیا ہونے سے بھی آپ کے پرفومنس میں فرق پڑتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری ڈائیٹ میں آج کی جسٹ پروٹین کو پورا کرنے کی طرف دھیان دیا ہے نہ آکر کاربوہیڈریٹس اور دوسرے نیوٹریشنز کو ویلیو دینے کے بجائے وہ بھی تھوڑا سا ایک نیگیٹیو پوائنٹ تھا آج ورکاوٹ تھوڑا سا سفر ہوا ہے بارٹ سٹیل کم ویٹ کے ساتھ ہمیں لگایا ہے پر سٹیل بھی ہایٹ پمپ ہمیں پمپ کے ساتھ مطلب ہے اور پمپ اچھا آیا ہے ہم نے ایک ایک ریپ ایک ایک سیٹ کنٹرول کر کے لگایا بلے ہی وہ کچھ تھوڑا سار ویٹ کم لگا اتنا زیادہ کوئی میجر فرق نہیں پڑتا کہ پہلے میں تیس کے جی کے ساتھ لگا رہا تھا بینچ پریس اور اب میں سیدھا دس کے جی پہ یا پندرہ کے جی پہ آگیا ہوں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا ہمیں پڑا ہمیں پڑا ہمیں پڑا ہمیں پڑا سو ابھی پوشٹ ورکاوٹ میں ایک سکوپ ویو پروٹین مطلب یہ تو دکھانے کے لئے باقی پوشٹ ورکاوٹ میں چکن بریسٹ باری بی کیو کھا لیا وہ راستے میں آتے دیو بس علی کے ساتھ بات ہو گئی تب باری چلتے میں چلو باقی گھر آگیا بھی یہ پروٹین ایک سکوپ اس سے ستائیس گرام پروٹین مل جائے گی سکوپ سے